ایوہن لبی اذا تلکتم النساء یہ قائم مقام ہے یا ایوہن لدین آمنو کہتے ہیں اے میرے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو یہ ایک عجیب بے جور سا بظاہر بے جور نظر آر لیکن اس میں بہت بہت جوڑ ہے قرآن کہیں بھی بے جوڑ نہیں اے ہونا چاہیے یا ایوہن لدین آمنو اذا تلکتم النساء اے ایمان والو جب تم طلاق دینے لگو لیکن کلام کیا ہے یا ایوہن نبی اذا تلکتم النساء کیسا عجیب سا ہے اے میرے نبی اور جب آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق کتنا بظاہر عجیب سا التفات لگتا ہے ہو ہو نہیں اس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے میرے نبی نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے ابغض الحلال الطلاق سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا جب ناجائز طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کون پڑھتا ہے کون پڑھتا ہے چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے آگئے تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی کہا جی خامن نے طلاق دی تھی کہ بیٹی کوں پیدا ہوئی طلاق دی تھی بیٹی کوں پیدا ہوئی لوہ وکبر کیا ظلم و ستہ چند دن پہلے ایک خاتون میری ان کی تین بیٹیوں تو سسرالوہ نے گھر سے نکالے تک دیاں جمی جان دی انہوں گھروں کو دوبڑی منوس آگئی تو یہ دن رات کے واقعات ہیں سن سن کے قلیجہ پھڑتا ہے میرا یا یا نبی اذا طلقتم النساء اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے آپ کے ذریعے سے وعد کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کریں طلاق نہ دیا کریں لیکن اگر تینی پڑ جائے چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نبا نہیں ہو رہا کسی وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن جیسے میں بتا رہوں بیٹیاں پیدا ہوئی طلاق دے دو ساس کو بہو اچھے نہیں لگی طلاق دے دو میں تیری ماں انہوں طلاق دے میں تیری اپنا دو دنی معاف کرنے انہوں طلاق دے یہ ظلم و ستم تقریبا ہر گھر کی کہانی ہے باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے مناسبت نہیں پیدا ہو جوڑ نہیں بیٹھا اب طلاق ہو سکتی اب جبر کرنا نہیں بیٹی گزارہ کر نہیں بیٹی گزارہ کر یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیاں سسک سسک کے پھر مرجت کسی وحشی کے پلے پڑ گئی ہیں وہ ہے یا ایسا نہیں بدلنے والا تو یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو اب ماں باپ کا ظلم ہو گا یہ کہنا بیٹی گزارہ کر بیٹی گزارہ کر بیٹی قربانی دے یہ ستم یہ بھی ہو رہا ہے اسی مار گا ترقی بنے گا یہاں آگے اس کو برباد کر دیتا اس لئے میرے نبی نے عجب بات فرمائی کہ سب سے عالی درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں سبحان اللہ سب سے عالی درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں کہ جیس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آگئی اس پر خرچ کرنا سب سے عالی درجے کا صدقہ سب سے عالی درجے کا صدقہ اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی چاہی سب بیوہ ایک کماری عورت سے شادی کی لیکن سب بیوہ یا متلقہ یا بیوہ اور اپنے خاندان میں بیٹی باہر بیٹی کہ کتنی ہماری بچی ہیں چند دن پہلے ایک بچی کو فون آئے کہ جیس میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہا کہ اپنی برادری میں کرنی باہر نہیں کرنی اور میری عمر جا رہی اور گھر میں جو جوڑ ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زہنی ہے کوئی کیا ہے اور گھر کرنی باہر نہیں کرنی گھر کرنی باہر نہیں کرنی بوڑی ہو جائے مر جائے سکس سکس کرنی ہے تو کجھے شرابی کے پلے باندھ دینا یا ہمارے ملک میں یہ بہت بہت بڑا بہت ماں باپ بچیوں کو برباد کر دیتے بچوں کو برباد کر دیتے میرے نبی نے قرآش میں شادی کی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ حضرت صعودہ حضرت حفظہ حضرت امہ حبیبہ قرآش میں دشمن گھر میں شادی کی بنو امیہ حضرت امہ حبیبہ بنو امیہ سے ابو سفیان کے بیٹی ان سے شادی کی قرآش سے باہر شادی کی حضرت جوہریہ بنو مستلق حضرت میمونہ حلالیہ حلال سے عرب سے باہر شادی کی حضرت شفیہ یعودی خاندان سے بنو قرآشہ میں سے خاندان میں شادی کی خاندان سے باہر شادی کی قوم سے باہر شادی کی اپنی بیٹیاں دو بیٹیاں رقیہ امو قلسون دشمن خاندان بنو امیہ بنو حاشم میں دشمنی آپ نے پہلی بیٹی ابو العاس کو دی بن ربیہ بنو امیہ بن عبد شمس بنو امیہ دوسری بیٹی ہیں دو حضرت زینب ان کو دی اور حضرت رقیہ اور امو قلسون حضرت عثمان عثمان بن عفان بنو امیہ صرف ایک بیٹی گھر میں دی آلی بن عبی طالب بنو حاشم گھر میں ایک بچی تین بچیاں باہر یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے دشمنی ہے یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا یا یا نبی اذا تلقتم النسا یہ یا یا نبی یہاں لالائیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا رہا ہوں دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے پھر یہ جاہلیت جو عجم کی جاہلیت ہے اور ہندوستان کی جاہلیت ہے طلاق طلاق تیرے ماتھے پہ داغ لگ جائے میرے نبی کی بچیوں کو طلاق حضر رقیہ کو طلاق حضر ام قلسون کو طلاق ہوئی ابو لاحب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا اور اس کی باقی تھی تو آپ انتبت جادہ ابی لہب وطب نازل ہوئے تو ابو لاحب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو ابو لاحب کے بیٹے نے جا کر بھرے مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق اور جا کے آپ کا گریبان پکڑ کے پھار دیا اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے لیکن اگر جنون مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے پھر ہمارے ہم قدل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبانی ہوا حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہا یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک آدمی ثابت بن قیز انہیں غصے میں آکے ایک دو تھپڑ مار دی تو میرے دل میں گرا بیٹھ گئی ہے میں اس کے ساتھ اب نہیں گزارا کر سکتا ان کا دین بھی بہت اچھا ہے اخلاق بھی بہت ہے لیکن انہیں مارا ہے اب میرا دل ہٹ گیا ہے میں نہیں رہ سکتا آپ نے کہا اچھا پہلا خلا شریعت کا پہلا خلا اب نے کہا اچھا تو تو انہیں ماہر میں دو باغ لیے تھے واپس کرے گی کہا ہاں جی واپس کرتی ہوں ہم نے کہا ٹھیک جاؤ آزاد ہوں باغ ان کو واپس کر دی اور ان کو آزاد کرتی کوئی لڑا ہی نہیں کوئی نفرت نہیں نیچرل چیز ہے یہ بھی انیچرل ہے اور ادھر سے گزارا کرو گزارا کرو یہ بھی انیچرل ہے تو سسک سسک کے مار دینا یہ کیا انسانیت یہ کیا زندگی ہے کہ اس کا ہر دن مرتا ہے ہر دن مرتا ہے تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا ایک ضروری چیز بیچ میں آگے رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو اخلاق دیکھو اپنے رشتے داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے اپنی قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے اپنی قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھو میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال جی ہم پتھان ہیں صرف پتھانوں میں کرتے ہیں ہم راج پوت ہیں صرف راج جوتوں میں کرتے ہیں ہم آرائی ہیں صرف آرائیوں میں کرتے ہیں ہم جگت ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں اس سے کتنے گھر برباد ہو کے کتنی نسلیں تباہ برباد ہو کے رہے میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو اور شادی کرو دین دیکھو اخلاق دیکھو شادی کرو پیسے سے زندگی نہیں گزرتی شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے درگزر پر زندگی گزرتی جو ہماری معاشرے سے نکل چکی ہے خامند گرم ہوتا ہے تو آسمان پہ چلا جاتا ہے بیوی گرم ہوتی تو آسمان پہ چلی جاتی ہے ماں باب گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں اولاد گرم ہوتی تو انہیں ماں باب دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں درگزر 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 کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو در گزر کے بغیر گھر آباد نہیں ہو سکتی سو فیصد نہ میں بیوی پر مطابق ہو سکتا ہوں نہ سو فیصد بیوی میرے مطابق ہو سکتی نہ سو فیصد اولاد میرے مطابق ہو سکتی نہ سو فیصد ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں لہذا ایک ہی قانون چلے گا وہ در گزر ہے میرے نبی والے اخلاق ہیں اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائے تو خیر میں کیا یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیو اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے یا ایلہ دین آمنو تو پڑھ لو اے ایمان والو کیا کہہ رہے ہو یا اللہ کیا کہہ رہے ہو اے ایمان والو تو کچھ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے یہ عجب لفظ ہے جو پورے قرآن میں کہنی آیا ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا سارا قرآنی فرض ہے ان کچھ چیزیں فرض ہیں کچھ واجب ہیں کچھ طریقے ہیں کچھ حلال کچھ حرام ہیں لیکن میں قربان جاؤں آپ بھی سورت کا ٹائٹل دیکھیں سورتن انزلناہا وفرزناہا ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا اس ساری سورت میں سارے وہ برائیاں بتائیں ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض ہے عجب طریقے سے سورت کی ابتدا اللہ تعالی نے فرمائی ہے تو سورت نور پڑھیں سورت حجرات اخلاق بتاتی سورت نور بد اخلاقیوں کی نشان دہی کر دیئے وہ کون سی بد اخلاقیں جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے شروع یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنائی ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو جس معاشرے میں یہ فہشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس عالم کا ترجمہ پسند ہے پڑھ لو میں کسی کو ریفر نہیں کرتا جس پر آپ کو اعتماد ہے جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہے اس کو پڑھیں اپنے نبی کی سیرت کے لئے کچھ وقت نکالیں پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتائیں اپنے اولاد کو یہ چیزیں بتائیں قرآن سے نورس تیار کریں سیرت سے نورس تیار کریں ایک منٹ کا درس دو منٹ تین منٹ روزانہ بھی نہیں آف اڈ آن تو ایسے ایسے جاتا ہے ایسے جاتا ہے ایسے جاتا ہے اور اپنی معاشرت میں اگر آپ نے معاشرت کو پوزٹیف بنانا ہے تو پہلے آپ پوزٹیف سوچ پیدا کریں آپ اس کی لڑائیاں ختم کریں ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں ہے یہ کیسے ٹیچر ہیں جو ہیں ٹیچر ایک ادارہ میں اور ایک دوسرے سے سلام ہی نہیں کرتے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے ایک دوسرے سے نفرت ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو یہ کریں گے وہی ان کے سٹوڈنٹ کریں گے چونکہ کیفیات تو آگے شفٹ ہوتی تو وہ ادارہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ہے ورکر دوسرے ورکر سے بات ہی نہیں اور خاص طور پر تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر ٹیچر سے بغض رکھتا ہو تو اس نے تو اپنی بنیادیں انہوں کھڑ کے پھینک تھی چونکہ نیگٹیو یوں جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایسی کی ٹھنڈا کاری کی نہیں ہے ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتی تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ مرد عورت چھوٹے بڑے ایک دوسرے سے گولتے نہیں ایک دوسرے سے نفرت ہے بغض ہے حسد ہے گرانے کی تدبیریں ہیں تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے ہی غلط راہوں پہ چلا دیا آپ زبان سے جو مرضی کہیں آپ کے اندر کی کیفیات آگے جاتی تو اپنے ادارے کو حسد سے پاک کریں بغض سے پاک کریں نفرت سے پاک کریں توڑ سے پاک کریں کوئی دو آدمی کوئی دو مرد عورت کوئی دو عورتیں آپس میں ان کا بھائی کاٹ نہ ہو گفتگو بند نہ ہو گولچال ہو کسی کو اللہ بڑھا رہا ہو اس کے لئے دعا کرو اس کے لئے خوشی سے دعا کرو اللہ تجھے اور بڑھائے اس کو شہباش تو اللہ تیرا نصیب اور کھولے الگ بیٹھ کے اس کی ٹانگیں کھجنے کس کی میں نہ بناو پہ بھائے ایک ارہی این تا سٹی ایس آڈی آپ پہ بکھی جاسے یہ امرا محول ہے این او تا اگری سٹونا آپ پہ بکھی جاسے تو اپنے اداروں کو آپ اس کی نفرت سے پاک کرے یہ استاد بہت مقدس ٹائٹر ہے بہت سارے نبی استاد تھے بادشاہ نہیں تھے وزیر نہیں تھے سیستدان نہیں تھے ڈاکٹر نہیں تھے انجنئر نہیں تھے ٹیچر تھے ٹیچر معلم معلم تو آپ سب پر مرد عورت آپ پر یہ لفظ فٹ آ رہا ہے اس معلم کی شان یہ ہے کہ اس کو آپ ہرس و حوض سے پاک کرو آپ اسے حسد بغت سے پاک کرو آپ اس کی محبت آپ اس میں قائم کرو تاکہ وہ آگے شفٹ ہو کسو کو اللہ اوپر لے جا رہا ہے اس کے لئے اور دعا کرو اپنے لئے اور کوشش کرو آپ کی آپ اس کی فضاء میں کوئی دو آپ اس میں لڑ پڑیں تیسرا ان میں صلح کرائے فریق نہ بنو فریق نہ بنو صلح کرانے کی چکر میں پڑو اس کو اس کے قریب کرو اس کو اس کے قریب کرو تاکہ آپ کا ادارہ ایک ادارہ ہو وہ ادارہ نہیں ہے جس میں کام کرنے والے ہو کہ دل پھٹے ہوئے ہیں سلام دعا بھی ختم ہے نفرت بھری ہوئے ہیں بغض بڑا ہوئے ہیں تو بھئی یہ چند گزارشات ہیں کوئی نمبر چوڑا فتح ہے